اسلام علیکم آپ سبھی جانتے کہ گرمی میں ہیلمٹ بہن کے بائیک اور سکوٹی چلانا کافی زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ گرمی اور پسینے سے ہیلمٹ سر کو اور ہی گرم کر دیتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انونشن کے اس دنیا میں ایک اور دماغے دار انونشن بھی ہو چکی ہے جو کہ ایسی ہیلمٹ ہے اس ہیلمٹ کا نام فہر ایسی ایچ ون ہے جس کو سال دوہزار اٹھارہ میں یو ایسے نے بنا کر تیار کیا تھا اس ہیلمٹ میں تھرمو الیکٹرک ٹکنالوجی فین اور بہت ہی ای� میڈیل استعمال کیا جاتا ہے اس میں ایسے سینسر کو لگایا گیا ہے جیسے ہی یہ نارمل ٹمپریچر سے زیادہ ہیٹ ہوتا ہے اس کے اندر کے میکنزم کام کرنے لگتا ہے جس کے بعد ہیلمٹ میں اندر فلوک یہ ہیلمٹ تھنڈا کرنے لگتا ہے جس کے بعد ہیلمٹ کے اندر کے ہیٹ اور ہیومڈیڈے کو فین کے تھرو اگزارس کے تھرو باہر نکال دیتا ہے کمپنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک سنگل چارج کے بعد یہ ہیلمٹ سات گھنٹوں تک آپ کے سر کو تھنڈا رکھ سک سکتا ہے اسے بھی زیادہ عوض تک تو آپ اپنی بائیک یا سکوٹی کی بیٹری سے بھی اسے چارج کر سکتے ہیں تو نو ڈاؤٹ پاکستانیوں کی گرمی کو اب کم کرنے کے لیے آپ کو بہت جلدی اسی ہیلمٹس اپنی کنٹری میں جلدی دیکھنے کو ملیں گے نمبر ٹو سکٹ بوٹ ایک ایسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بہت ہی اچھا ذریعہ ہو سکتا تھا لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ اس کے پیچھے بہت سی وجہیں تھی پہلی وجہ یہ ت کہ سکٹ بوٹ کو چنانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پیکٹس کی ضرورت تھی اور کسی بھی ٹین پر آپ اس کو شارپلی ٹین نہیں کر سکتے اور سکٹ بوٹ کو چنانے کے لیے ہمیں خود ہی اپنے پوں سے پچھ کر کے سکٹ بوٹ کو آگے لے کے جانا پڑتا تھا لیکن کیا آپ جانتی کہ ان سبھی چیزوں کے سلوشن کے لیے ون ویلہ نام کے ایک کمپنی نے اس پوری دنیا کے سامنے ون ویل پلس ایکس آر نام کا بہت شاندار بورڈ انونٹ کیا ہے یہ ایکچولی ا ایک سکٹ بورڈ کی طرح ہی نظر آتا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں بہت بڑے بورڈ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اور اس بورڈ میں سلو بیلسنگ ٹکنالوجی کا یوز بھی کیا گیا ہے جس کے تھرو آپ ہر طرح کی جگہوں پر بہت آسانی سے رائٹ کر سکتے ہیں اس بورڈ میں ایک موٹر کو بیٹری سے کنیکٹ کیا جاتا ہے جو اتنی زیادہ پورفل ہوتی ہے جو بہت آسانی سے اونچی جگہوں پر بھی چڑ جاتی ہے پرفومنس کی بات کی جائے دوستو تو ایک سنگل چارج کے بعد اس بورڈ سے پچیس سے تیس کلومیٹر تک کا سفر کر سکتے ہیں اور اس کی میکسیمم سپیڈ ٹونٹی کلومیٹر پر آور ہے تو نو ڈوٹ ان فیوچر یہ بورڈ سکٹ بورڈ کو رپلیس ضرور کر دے گا نمبر تری بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے ہارٹ کو دھڑکنے کے لیے باڈی یا پھر برین کی ضرورت ہوتی ہے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا دوستو بہت ہی کم لوگ کو یہ پتا ہوگا کہ ہم ہارٹ بیٹ کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ پورے بلڈ کو باڈی میں سپلائک کرتا ہے اور اس پورے سسٹم کو چلانے کے لیے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر کسی بھی انسان کے جسم سے ہارٹ کو باہر نکال لیا جائے تو اس کنڈیشن میں جب تک ہارٹ کو ایک امونٹ میں اکسیجن ملتی رہے گی تو سالو سالو وہ دل جسم کے بغیر بھی دھڑکتا رہے گا کیا آپ اپنے ہارٹ کے بارے میں اس امیزنگ فیکٹ کے بارے میں جان نمبر فور یہ تو ہم سبھی جانتے کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پیرالائز ہونے کے ساتھ ساتھ بھول بھی نہیں سکتے یعنی کہ ان کو کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے یہ بھی نہیں بتا سکتے تو کیا آپ جانتے کہ انہی پیشنٹ کی انہی چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے فرانس نے اس پوری دنیا کا سب سے پہلا مائنڈ ریڈنگ پیرالائز روبورٹ بنایا ہے یہ ایک فل بارڈی سپورٹر روبورٹ ہے جس میں کچھ ایسے سنسر کا استعمال کیا جاتا ہے جو مائن روبورٹ چلنا چاہتا ہے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے یا کون سا کام کرنا چاہتا ہے اس کے بعد یہ روبورٹ اپنے میکینیکل لگز اور ہاتھوں کی مدد سے ٹھیک ویسا ہی کام کرنے لگتا ہے صاف الفاظ میں سمجھایا جائے تجھے روبورٹ کسی پیرالائز انسان کے دماغ کو پڑھ کے اس انسان کو ایسا سبورٹ دیتے ہیں کہ یہ کوئی روبورٹ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت میں اسی انسان کی بڑی ہو تو نوڈ آڈ دوستو میڈیکل کے سیکٹر میں یہ مشین نیا ریولوشن ضرور رہ دے گی نمبر فائیو کیا آپ جانتے کہ دوستو اس دنیا میں جمپنگ سپائیڈر کے نام کے بھی مکڑیاں ہوتی ہیں جس کی دو آنکھیں نہیں بلکہ چار آنکھیں ہوتی ہیں اور اس لیے یہ مکڑیاں دیکھنے میں کافی عجیب بھی لگتی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ سپائیڈر کو چار آنکوں کے ساتھ ساری دنیا کیسی نظر آتی ہوگی یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں ہیومن ویجن اور جمپنگ سپائی سپائیڈر کو کدر بہت زیادہ اور شاپ نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے اس پائیڈر اپنے شکار کا سائز اور اس کی اگزیک لوگیشن انسانوں کے نسبت کافی جلدی اور صحیح سے پتہ لگا لیتے ہیں نمبر سکس دوستے اس فیکٹ میں ہم فولڈنگ کار کو دیکھنے والے ہیں یہ ایک الیکٹرک کار ہوتی ہے جس کا نام آرما ڈیلوٹی ہے جس کو کورین انسٹیٹیوٹ آف ٹکنالوجیا نے بنایا ہے یہ دنیا کے اب تک کی ایسی پہلی ایسی کار ہے جو آسانی سے فورڈ ہو سکتی ہے جس میں بہت ہی یونیک ڈیزین کے ساتھ ساتھ بہت پاورفل ہائیڈرولکس کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے جیسی آپ اس کار کو پارک کر کے اس کار کو کمانڈ دیتے ہیں تو یہ کار پندرہ سیکنڈ کے اندر فورڈ ہو جاتی ہے کمپنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کار صرف فورڈنگ ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ کار اپنے ٹوٹل لینڈ سے ہاف لینڈ کی ہو جاتی ہے اور یہ کہیں پہ بھی پارک ہو سکتی ہے جس کے بعد اس پارک میں موجود ٹ کار فورڈ ہونے کے بعد ارجس بھی کر سکتے ہیں اور انہی سب چیزوں سے یہ کار بہت ہی یونیک بنتی ہے نمبر سیون ایک فلور سے دوسرے فلور تک جانے کے لیے انسان ایلیویٹر یا لفٹ کا استعمال کرتا ہے ان ایلیویٹر اور لفٹ میں سب سے بڑی پرولم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے فلور تک آنے میں ہمیں لفٹ کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی ہم اپنے فلور تک جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ یورپ میں آتے ہیں تو آپ کو اسی پرولم کو فیس نہیں کرنا پڑت بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ یورپ میں بڑی بڑی یونیورسٹیز اور بڑے بڑے آفیزز میں اوپن کیبن الیویٹر کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک دور لیس الیویٹر ہوتا ہے جس میں ایک ہی ڈریکشن میں ایک دوسرے باکس کے اوپر کانٹینیوز چلتے رہتے ہیں جس کے بعد آپ کو لفٹ کے اس پرٹیکلر فلور تک آنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کیا آپ یورپ کی اس امیزنگ انوینشن کے بارے میں جانتے تھے یا آپ نے استعمال کیا ہوا ہے کمن بوکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا نمبر ایٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے لوگوں نے کیا سوچا ہوگا کہ فیوچر میں ہم پیرا سلنگ ایکٹیویٹی بھی کریں گے اور بہت سے ایسے کم لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ان فن ایکٹیویٹی کے فیوچر کے باہرے میں سوچا ہوگا کیا آپ نے اس فن ایکٹیویٹی کی فیوچر کے باہرے میں سوچا ہے نہیں تو دوستو میں بتاتا ہوں یو ایس اے میں وائب ایویکیشن نام کے ایک سب سے پہلی ب ویک بورڈ نام کے ایک بہت ہی امیزنگ فلائی بورڈ بنا کر تیار کیا گیا تھا جس کو کسی بورڈ سے نہیں بلکہ پلین کے پیچھے بان کر انسان کو زمین سے چار ہزار فٹ ہوا میں ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے اڑایا جاتا تھا اس بورڈ میں ایمرجنسی کے لیے پیرا شوٹ اور پراپر سیفٹی ایکٹیویٹس کو انسٹال کیا گیا ہے جو کہ آپ کو ہر سیچویشن میں سیف رکھتے ہیں کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ کچھ سالوں میں اس بورڈ کو جیسے ہی دنیا کے سامنے لائے جائے گا یہ پیرا سیلنگ کی طرح لوگوں میں ایک فن ایکٹیویٹی بن جائے گی کیا آپ اس طرح کے بورڈنگ کرنا پسند کریں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نمبر نائن کیا آپ جانتی کہ بریٹن میں موجود جس کو کوئی اب اس برڈ کے نام سے اور شرف برڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس بری دنیا کی واحد ایسی برڈ ہے جو اڑتے اڑتے پانی بھی پی سکتی ہے کھانا بھی کھا سکتی ہے اور سو بھی جاتی ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ برڈ اڑتے ہوئے کیسے سو سکتی ہے ایکچولی جب ان برڈز کو سونا ہوتا ہے تو یہ کسی بھی ایریا میں انچائی تک اڑ جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے پرڈوں کو کھول کر فلوٹ کرنے لگتی ہیں اور ایک بات جو اس برڈ کو سب سے زیادہ امیزنگ بناتی ہے کہ یہ برڈز کانٹینیوسلی لمبے عرصے تک ایک ہی دفعہ نین نہیں لیتے یہ اپنی نین کو دو سے تین منٹ میں پورا کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا میں ہی سوئی رہتی ہے آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے دوستو کہ ایک سروے میں یہ بات بلکل صاف ہو چکی ہے کہ یہ برڈ یوجیلی تین سے ساڑھ تین منٹ میں صرف ایک بار ہی زمین پر آتی ہے اور کچھ ایسی برڈز بھی ہوتے ہیں جو دس مہینوں تک کانٹینیوسلی ہوا میں ہی اڑتی رہتی ہیں نمبر ٹین یہ جو آپ لیڈی دیکھ رہے ہیں اس لیڈی کو آپ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت لیڈی مانا چاہتا ہے کھا گئے نا دوکھا تو دوستو یہ کوئی انسان نہیں تو یہ دنیا کی اب تک کا سب سے خوبصورت ہیومن ریلیسٹک اٹریکٹیو بورٹ ہے اس بورٹ کا نام جیا ہے جس کو یونیورسٹی آف سائنس ان ٹکنالچی آف چائنیا نے بنایا ہے اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے دوستو کہ اس روڈ کے سکن اور باڈی مسلز یہ سب بلکل انسانوں جیسا بنایا گیا ہے صرف اتنا ہی نہیں دوستو اس روڈ میں بہت ہی اڈوانس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈالا گیا ہے جس کے تھرور یہ روڈ سب لوگوں کا بھی آنسر دے دیتی ہے اور لوگوں کی ہیلپ بھی کر سکتی ہے اور جب اس طرح کے دس روڈ کو چائنہ کے الگ الگ سٹیز میں انٹریڈیوز کروایا گیا تو لوگوں کو ان سے بات کر کے یہ نہیں پتا چلا کہ یہ واقعی کوئی روڈ ہے نمبر 11 اس اڈوانس دنیا میں چیزیں بدلتی جا رہی ہیں اور اب ایک نیو ڈوائس جس کا نام ہیمو الیکٹرک سائیکل ہے دوستو اس امیزنگ فولڈنگ سائیکل کو اسی سال یعنی کہ دوہزار بیس میں ہیمو بائنگ کمپنی نے بنایا تھا اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے دوستو کہ سائیکل کے ٹیر کو چھوڑ کر سب یہ چیزوں کو آپ بہت آسانی سے فولڈ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس سائیکل کو فولڈ کر کے ایک چھوٹے سے بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں بلکہ سائیکل کو اور اڈوانس بنانے کے لیے اس میں ایلیڈی لیمپ اور ڈیجیل میٹر بھی موجود ہے اور میکسیمم سپیڈ کی بات کی جائے تو اٹھارہ کلومیٹر پر آور ہے اور فول چارج کے بعد آپ اس کو پینتیس کلومیٹر تک چلا سکتے ہیں اور اس لیے یہ سائیکل دنیا کی سب سے پورٹیپل سائیکل بھی بن چکی ہے نمبر ٹوالو دوستو ہمارے ملک پاکستان کے شہر راولپنڈی میں لڑکی نے لڑکی سے ہی شادک کر لی دوستو تفصیلات کے مطابق راولپنڈی میں آسمہ بی بی نامی لڑکی نے نہا نامی لڑکی سے شادک کر لی دونوں نے عدالت میں پیش ہو کر کوٹ میریج کی آسمہ نے اپنے شناتی کارڈ عبدیل کروا کر نیا نام اکاش رکا ہے اور دونوں لڑکیاں ٹیکسلا کی رہائشی ہیں دوسری جانب نہا کے والد نے اپنے وکیل کو لے کر ہائی کوٹ راولپنڈی میں رڈ دائر کر دی ہے اور ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ اکاش علی کے لڑکی ہونے کے تمام دستاویزات عدالت کو فرام کیے نادرہ سے آسمہ بی بی نے شناتی کارڈ تبدیل کروایا اور آسمہ کے مطابق اس نے جنس تبدیل کروای جبکہ پاکستان میں جنس کی تبدیلی ناممکن بھی ہے اور غیر شریع بھی ہے تو دوستو آپ کا اس بات کے بارے میں کیا خیال ہے کمن بوکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں صد لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دمانا مت بھولئے گا تو فیل ہاں کلیدے اجازت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ